بناو ٹولی لگاؤ چلے چورا نہ پاؤ گے ایمہ میرا جو نجدیوں سے ہمارا ایمہ بچا رہا ہے میرا رضا ہے وہاں بیوں کا نصیب ہی ہے کہ کوئے کھائیں وہ کالے کالے جو سننیوں کو مرغ مسلم کھلا رہا ہے میرا رضا ہے سننیوں کا نارا ہے احمد رضا ہمارا ہاں بھائی کھانا ہونا ہو گیا الحمدللہ کھانا ہوانا تو نہیں ہوا ہے کھانا ہو گیا ہے اور آپ بلکل فری ہوں اب آپ بات کریے نہیں میں نے سمجھا کہ ابھی لگتا ہے کھانا کھلات نہیں ہوئے اسی لیے آپ ٹائم لگا رہے ہیں نہیں کھانا کھلات ہو گیا ہے چلیے اب پھر تہلے تعریف کرا دیتے ہیں میرا نام ہے راہل خان اور میں حنوی بریلوی ہوں اب آپ اپنا تعریف کرا دیں اور میں لکنو سے ہوں میرا نام ہے کمر جادید میں ایک مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں مومین ہوں کیونکہ ہمارے ہمارے جو اسلام میں جو ہے نا سرکہ بنانا سخت منہ ہے سرکہ بنانا حرام ہے حرام ہے کی منہ ہے منہ بھی ہے حرام بھی ہے منہ ہے تو حرام ہو گیا خلال جب منہ ہے تو ہمیں سرکہ بنانا ہی جلت ہے اب آپ لوگ اپنے آپ کو ہنسی کہتے ہیں اور نبی کی حدیث سنی ہے کی نہیں پڑھی ہے کی نہیں آپ بتائیے ہمیں کیا پتا آپ کون سی حدیث کی بات کر رہے ہیں کہا بھی کیا میں وہ حدیث آپ نے سنی ہے کی نہیں ارے بھائی کون سی یہ تو بتاؤ ایسے تو بہت حدیث ہے ہمیں 70 فرقے والی ہاں الحمدللہ سنی ہے ہاں ایک ہی جنتی ہے ہاں جی ہاں سنی ہے آگے بتائیے ہاں تو ایک ہی جنتی ہے پھر بھائی آپ لوگ سے چار امام کی تغلیت کرتے ہیں چاروں کو حق مانتے ہیں چاروں کو حق کے مانتے ہیں ابھی چار فرقہ بنا کے رکھتا ہے بس ایک ہی جنتی ہے مانا و آشاہ بھی اچھا فرقہ کسے کہتے ہیں امی تو فرقہ تمہیں لوگوں نے بنا رکھتا ہے امی فرقہ کہتے ہیں ابھی تم نے اپنا تعرف نہیں کرا اور تم بیچ میں شروع ہو گئی تمہاری جہالت کا ایک نمونہ ہے پہلے تعرف کرو پھر موضوع متین ہوگا جس پر بات کریں گے اچانک کہاں پودھ آئے ہو میں نے تو بتایا نا تعرف کہاں کر آئے تم نے نہیں نہیں ابھی تم نے کہا کہ تم صرف ایک مسلمان ہو قرآنِ قریم میں اپنے آپ کو محمدی کہنے سے سرم آتی ہے کہ حنفی ہوں ارے بھئیہ حنفی ہی محمدی ہوتا ہے سنو قرآنِ قریم اگر جہالت کرو گے تو کال کارٹ دوں گا بات کرو گے شرافت سے تو بات کروں گا میں تو بات کرنے کی ہی مرمی تھا لیکن جب تم نے پہلی ہی بات سب سے پہلی ہی بات جہالت کا نہیں کرتا ہے نحمد ہو و نسلی و نسلیم ملا حبیب ہیل کریم اما عباد فعوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علا من اتبا الہدا اب جس طرح سے تم تقلید پر آنے کے بات کرنا چاہتے ہو میں تقلید پر بات کرنے کو تیار ہوں قرآنِ قریم میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے اتی اللہ و اتی الرسول و اولی الامر منکم اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور علم والوں کی ہاں تو ہمیں تو تقلید کا یہاں سے الحمدللہ ایک ثبوت نہیں نہیں تو تو جو ہے سنو سنو تم لوگ جو فیس بک پر جو ہے ہمیں تقلید پر بات کرو فیس بک پر نہیں اگر موضوع سے کنارے ہٹے تو گدی کے نیچے ایک ہاتھ پڑھے گا میں یہاں تقلید کی بات کر رہا ہوں میں نے قرآن سے دلیل دی تقلید کی میں نے قرآن سے تقلید کی دلیل دی اب تو قرآن سے ہی اس کا استدلال کر اور اس دلیل کو خارج کر کے دکھا اس قرآن سے بات کرنا ہے تو کر فیس بک پر بات کرنا ہے تو کہیں اور نکل آئے نہیں وہی رہو بھائی 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 میری بات سنو تم لوگوں کو کوئی سمجھا نہیں سکتا کیونکہ تم لوگ ہنفی برائلوی ہو میں نے تمہیں قرآن سے دلیل دی تقلید میں نے قرآن سے کل 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 وہ کونسی آیت پر رہے تھے حقلاو نا ابھی گھبراہت تمہاری بی پی اور بڑھے گا اگر بگل اگل میں سورویٹ ریٹ نام کی ایک گولی ہوتی ہے سورویٹ ریٹ جو ہارٹ اٹیک کے ٹائم دی جاتی ہے وہ خرید لو آٹھ آنے چار آنے کی ملتی ہے دو تین خرید لو ابھی قرآن و حدیث کا نام سن کے تم کافور کی طرح غائب ہو جاؤگے اللہ دین کا جن جیسے نکلتا ہے چراغ سے غائب ہو جاتا ہے ویسی تم بھی غائب ہو جاؤگے تو جب تقلید پر بات کرتے ہیں تم نے کہا کہ تقلید اب ہم تم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ تقلید کرنا اجمائے امت کے نزدیک کفر ہے شرک ہے مبا ہے واجب ہے فرض ہے یا کچھ نہیں ہے جواب دو قرآن و حدیث سے قرآن و حدیث سے جواب دو میرے پاس اتنا فالتوباق نہیں ہے قرآن و حدیث سے جواب دو چل دی سے قرآن و حدیث سے اتی الراہ واتی الرسول آپ سمجھ رہے ہیں نا بولتے جائیے ہم سب سن رہے ہیں رسول کی اطاعت کرو یار پھر حنفی اطلافی امر من کم عربی میں ایک لفظ ہے جس کو کہا جاتا ہے وا وا کے معنی کیا ہوتے ہیں ذرا بتاؤ وا کے معنی کیا ہوتے ہیں وا کے معنی کیا ہوتے ہیں عربی میں عربی میں جو لفظ ہے وا اس کا لغوی معنی اور اسطلاحی معنی کیا ہے ذرا بتائیں بھائی بھائی اتنا تمہیں نہیں معلوم ہے تمہیں معلوم نہیں ہے تو پھر تم چیلنج مناظرہ کے کہے کرتے پھر وہ بھی تقلید پہ اب تقلید کٹی تجھے نہیں پتا تو تقلید پہ کیا مناظرہ کرے گا خاک مناظرہ کرے گا ابھی تجھے قرآن و حدیث کی میں کیا بات کروں اللہ تم کر رہے ہو قرآن و حدیث سے استدال کرو میری بات کا دفاع کرو قرآن و حدیث سے میں تمہیں قرآن و حدیث بتاتا ہوں تم اپنی منطق چلا رہے ہو مناظرے میں اپنی منطق نہیں چلے گی دیوار پہ مار دیں گے ساری منطقیں دیوار پہ پڑیں گے ساری منطقیں بھاگنے کی جو راستہ تلاش رہا ہے وہ مت تلاش کر بھاگنے کا راستہ تلاش نہ کر یہیں ٹکار ہے تقلیت شرک ہے حرام ہے واجب ہے کفر ہے بیدت ہے بیدت صحیح ہے بیدت حسنہ ہے کیا ہے قرآن و حدیث سے ثابت کرو بائی 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 نہ کرو بائی بائی نہ کرو مجھے یہ بتاؤ تقلیت شرک ہے کفر ہے حرام ہے بیدت ہے مبا ہے واجب ہے فرض ہے سنت ہے نفل ہے کیا ہے بتاؤ ہمیں تقلیت ہی کرنا ہے تو تقلیت کرو نہ تقلیت صحیح چیز ہے اللہ کے نبی کی تقلیت کرو صحابہ کی شیح ابھی کہہ رہا تھا تقلیت کرتے ہو ابھی کہہ رہا تھا تقلیت کیوں کرتے ہو ابھی کہہ رہا ہے تقلیت کرو تھوڑی دیر اور انشاءاللہ بات کرتے رہو ابھی میں تمہیں ابھی میں تمہیں چاروں میں سے الحمدللہ کسی ایک کا مقلد بنا کے چھوڑوں گا سمجھے ابھی چار میں سے ایک کا تم مقلد بن کے جاؤ گے یہاں سے ٹھیک ہے ملا بچہ جبل دستی کے لیے چیلنج نہ کیا کرو گولو جب قلانو حدیث سے جب نظفہ نہیں کل پا لے ہو تو جبل دستی کے لیے چیلنج نہ کیا کرو ورنہ اتنے جوتے پڑھیں گے کہ ساتھ پچھتے گنجی پیدا ہوں گی تمہیں تم لوگوں کے حساب سے جو ہے نا ارے بھئیہ قرآن و حدیث سے بات کرنی ہو تو کرو ہمیں کھوپی نہ خالی کرو اے تمہارے اندر یہی سب سے بڑی دکت ہے اے تمہارے اندر سب سے بڑی دکت ہے اے خبیص العالم جلی بتاؤ میں پوچھ رہا ہوں میں پوچھ رہا ہوں میں پوچھ رہا ہوں واجب ہے حرام میں کیا ہے امت اجمع کے نزدیک کیا ہے بتاؤ خرآن و حدیث سے حوالہ دو آگے بعد کو بڑھاتے ہیں اب دے کیوں نہیں رہو حوالہ ابھی 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 فوراں ابھی تکال فوراں یہ مناظرے کا میدان ہے اور تمہیں کھجلی مچیزی کال کرنے کی میں کھانا کھا رہا ہوں تو کال کر رہا ہوں اب میں فارغ ہو کے جم سے اسی لئے تو بات کر رہا ہوں کل تم ٹی وی پر کرکٹ میچ دیکھ رہے تھے میچ دیکھنا تمہارے نزدیک جو ہے وہ ٹی وی کی تقلید کرنا نہیں ہے ارے وہ ساں چھوڑو میں پوچھ رہا ہوں تقلید کیا ہے میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا میں نے تمہیں پین سے میں نے تمہاری شکل بنائی ہے کوپی پہ اور اس کے کنارے گولہ کھیج دیا ہے اب تم اس گولے سے باہر نہیں جاؤ گے ٹھیک ہے میں نے تمہیں کیلے ہی لے ٹھوک کے ہمیں باندھ دیا ہے تقلید کیا ہے تقلید کیا ہے شرک ہے اجماع امت کے نزدیک تقلید کیا ہے مجھے قرآن و حدیث سے اب ہی ثابت کرو ہلو تو انہوں پاگل ہیا ہوگا کہ ہوا جواب نہیں ملا تھکا ہلو ارے بولو گے یا مو کے اندر جو ہے وہ ساکھ سبزی بھر لی ہے فون رکھ کے بھاگ گیا اگر اپنی فون کرا تو اتنے جوتے ماریں گے اتنے جوتے ماریں گے عبدالباہب نجدیک اندر سے گھس کے اور ابن تیمیہ کی مرگھٹ سے باہر نکلے گا ابن چھمیہ کی مرگھٹ سے اب کال نہ کریو وانہ مار مار کے مار مار کے سور بنا دیب تم کا مناظرہ کرے گا تقلید پہ آتا نہ جاتا سب لوگ سن لو یہ نام نیاد اہل پلید ہیں یہ تقلید کے اوپر بہت بحثم بحثہ کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان ناقص الاقل لوگوں کو یہ تک نہیں پتا کہ تقلید ہے کیا ان کے نزدی کی اپنا دعوہی پیش نہیں کر پاتے ہیں کہ تقلید شرک ہے بیدت ہے مباہ ہے فرض ہے کیا ہے ان کو خود کچھ نہیں پتا بس اپنے پنڈیتوں کو سن لیتے ہیں کافر نائک جیسے پنڈیتوں کو اور سن کے چلے آتے ہیں ان کے بڑے بڑے علماء ایک کرائم سے پوچھا گیا ہے ہمارے علماءوں نے الحمدللہ پوچھا لیکن آج تک کوئی سب کی بھانشاہ یہ الگ ہوتی کوئی کہتا ہے کفر ہے کوئی کہتا ہے بیدت ہے کوئی کہتا ہے حرام ہے کوئی کہتا ہے شرک ہے اول تو معاملہ یہ ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ شرک ہے کیا ہے کفر کیا ہے بیدت کیا ہے کچھ نہیں پتا لیکن غلط لوگوں کو گمراہ کرنا ان کی نس نس میں بھرا ہوا ہے اور یہ بندر کا بچہ اس کی فوٹو بیبی میں ڈالوں گا اس بندر کے بچے کے میں نے فوٹو بھی سیف کر لی تھی اس کی شکل دیکھیں اس کی شکل سے لگ رہا ہے کہ یہ گوبر پاتنے والا کہیں ہے اور اس کو سسورے یہ چلا ہے تقلید کے اوپر مناظرہ کرنے اگر تمہاری اممہ نے تم کو واقعی دودھ پلایا ہے اپنا اپنا دودھ پلایا ہے کسی سوریا کا کسی کتیا کا نہیں پلایا ہے تو میرے ایک سوال کا جواب دے دینا یہ یوٹیوب پہ جائے گی اور تم سن رہو ہمیں پتا ہے بول نہیں رہو تمہیں ہمت نہیں ہو رہی تم بولو کسی سننی ہنفی بریلوی کے آگے سنو ٹیسٹیو بیبی پرک نلی ششو ہندی میں بتا رہے ہیں اس کا استعمال کرنا قرآن و حدیث سے کیا حکم لگے گا ثابت کر دینا اگر نہ ثابت کر پائے تو باطل مذہب کو چھوڑ دو ورنہ جہاں قبر کے اندر لٹایا جائے گا اور جب تیسرا سوال فرشتے کریں گے ما کنت تکول فی حاج رجل تو وہ جوتے پڑھیں گے وہ جوتے پڑھیں گے کہ روئے گا سر پٹک پٹک کے اب آپ سب دیکھ لیجئے کہ یہ بڑا آیت ہم مناظرے کے چیلنج کرنے اور سلسلہ بول نہیں رہا فون پہ اس کی حمت نہیں ہو رہی کہ بولے ناکس اقل